اب اس صورت کے آخری آیات ہیں اور میں چونکہ اب ابتداء میں جس قدر احتمام کے ساتھ یہ جوڑوں کا تعلق بیان کر رہا تھا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ افتار تید ہونی چاہیے اس میں کچھ کم ہی کر دی ہے اب یہاں بھی نوٹ کر لی جائے گا کہ یہی صورت القصص اور اس سے پہلے صورت النمبل اُل کے درمیان کیا کیا مشابہتیں ہیں خاص طور پر اس آخری آیات میں فرمایا یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے ریزرو کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں اپنی بڑائی اپنا اقتدار نہیں چاہتے اپنی بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو ذمہ داری دے دے لیکن وہ تعلق نہیں ہے حکومت کے وہ اپنی سربلندی کے تعلق نہیں ہے اس سے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ آپ کسی نظریہ کے لیے کام کر رہے ہیں اب نظریہ میں اگر آپ کی یہ دو جہود ہیں انقلاب میں آپ کامیاب ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ پھر انقلاب کے بعد ذمہ داری سبھال نہیں پڑے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مدینہ کی ایک چھوٹی سی شہری ریاست جو وجود میں آئی تھی آخر اس کی ذمہ داری سبھال نہیں پڑی حالانکہ آپ خدا رہ خاص کا کوئی اقتدار کے طالب یا اقتدار کے بھوکے تو نہیں ہو سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ طلب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے دل میں کس کے طلب ہے اگر کوئی ذاتی طور پر اقتدار کا خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ میرا ناموچا ہو جائے اور میرے اختیار مل جائے اور میرا اقتدار ہو تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاتھ disqualify ہو جاتا ہے یہ اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہے اللہ کا گھر جو ہے تلکت دار الاخرہ یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے خاص طور پر مخصوص کر کے ریزرگ کر کے لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُومًا فِي الْأَرْضِ جو زمین میں اپنے اقتدار کے خواہاں نہیں ہیں وَلَا فَسَادًا نا زمین میں فساد بچانا چاہتے ہیں وَلْآقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ اور آقِبَت یعنی یہ پچھلا گھر جو ہے آقِبت یہ پچھلی زندگی جو ہے یقیناً یہ اہلِ تقویٰ کے لئے اس کی بھلائیاں اس کے بحاسن اس کا عیش اور آرام وَاللَّهِ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لئے خاص کیا ہے